دنیا میں انفرمیشن ٹیکنالوجی کے اندر امریکنز لیڈ کر رہے ہیں شاید یہی وجہ ہے کہ وہ سپر پاور ہے یہ وہ قوم ہے جو سمندر کی گہرائیوں سے لے کر چاند تک کا سفر ممکن بنایا because of technology دنیا میں کسی بھی کنٹری کے لیے انفرمیشن ٹیکنالوجی اتنی امپورٹنٹ کیوں ہوتی ہے جیسے کہ میں نے پہلے بھی امریکنز کی آپ کو ایگزمپل دی لیکن ہم امریکہ کی بات کیوں کر رہے بھائی پاکستان کی بات کیوں نہیں کر رہے تو دکھ ہوتا ہے اگر میں آئی ٹی پاکس کی بات کروں جو کہ امریکہ کے اندر 385 آئی ٹی پاکس ہیں اور پاکستان کے اندر صرف چودہ دکھ ہوتا ہے یار اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں امریکہ کے ساتھ کیوں کمپیر کر رہا ہوں چلیں یار ہم سے جو ایک دن بعد اگاد ہوا اس کے ساتھ کمپیرزن کر لیتے ہیں اور وہ ہے انڈیا انڈیا کے اندر اس وقت اٹھارہ سو آئی ٹی پاکس ہیں کیا ہوا رکو ذرا صبر کرو ابھی تو کلائمکس باقی ہے اگر انڈیا آئی ٹی انڈسٹری کی ویلیو کی بات کریں جس کی ویلیو ہے دو سو بلین یو ایس ڈالرز اور اگر پاکستان کی بات کریں تو صرف تین بلین ڈالرز اور جو ہم سے الگ ہوا انیس سو اکتر میں وہ ہے بنگلہ دیش یعنی کہ اس کی جو آئی ٹی انڈسٹری کی ویلیو ہے وہ ہے فورٹی فور بلین یو ایس ڈالرز یعنی کہ پاکستان سے اکتالیس بلین ڈالرز زیادہ ابھی آپ کے لیے گوڈ نیوز ہے اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر پندروہ آئی ٹی پاک بننے جا رہا ہے جو کہ لاہور کی پرائم لوکیشن پر ہے یعنی کہ مین فروزپور روڈ پر اوزی دیولپرز کا پروجیکٹ لاہور سکائے جہاں پر آپ کنسٹرکشن کو 24-7 لائف دیکھ سکتے ہیں ہمارے افیشل پیجیز پر یعنی کہ لاہور سکائے جہاں انیبلرز آپ کا حصہ ہوں گے اور پاری اوزی پاکستان میں آئی ٹی کی دنیا میں نمبر ون ہیں اور سب سے مزے کی بات یہاں پر ٹیکس فری زون ہوگا مطلب گورنمنٹ کی پالیسی ایس ٹی زیڈ اکی اوکارڈنگ جو بھی پار جس کا ایریا ڈائی لاک سکیر فیڈ پر مشتمل ہوگا وہاں پر ٹیکس فری زون ہوگا سوہیر انٹرسٹنگ سوہیر انٹرسٹنگ آئیں اور انیبلرز کا اور لاہور سکائے کا حصہ بنیں کیا آپ پیمنٹ میں وہ بڑا از بی پیز بھی ہے وہ بھی بتاتا ہوں جس ٹونٹی پرسنڈ ڈاؤن پیمنٹ اور مہارا ایک فیصد سے بھی کام دائے گی سو وہ بھی چار سال کے محتصر دورانیے میں ابھی فون اٹھائیں اور فرسٹ کم فرسٹ سیر کی بنیاد پر لاہور سکائے کا حصہ بنیں